ہیلو گائیز ویلکم بیکٹو مائی چینل سو گائیز آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ان کارز کے بارے میں جو نئی لانچ ہوئی ہیں مارچ کے مہینے میں دوہزار بائیس میں چاہے وہ کوئی بھی نئی گاڑی ہو کسی بھی برینڈ کی ہو چاہے کسی کار کا فیس لیف لانچ ہوا ہو بات کریں گے سب کی اس ویڈیو میں تو گائیز لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پہلی گاڑی کی بات کرتے ہیں جو ہے ٹیوٹا گلینزا فیس لیف 2022 اب بلینو کا فیس لیف لانچ ہوا تھا تو اس گاڑی کا لانچ ہونا تو بنتا ہی تھا حالانکہ مجھے نئی ٹیوٹا گلینزا نئی بلینو سے تھوڑی سپورٹی لگی کیونکہ اس گاڑی کو تھوڑا ٹیوٹا نے کیمری کا لک دینے کی کوشش کی ہے بات کریں اس کے انٹیریئر کی تو اس گاڑی کے انٹیریئر کلرز بھی نہیں بلینو سے کافی اچھے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور اگر بات کریں اس کے انجن سپیکس کی تو بارہ سو سی سی کا اس میں انجن ملتا ہے جو ایٹی نائن بی ایچ پی کی پاور اور ایک سو تیرہ نیوٹن میٹرس آف ٹاک پڑیوس کرتا ہے اس گاڑی میں کمپنی نے تیس کلومیٹر پر لیٹر کی مائلیج کلیم کی ہے اگر بات کریں اس کی پرائسنگ کی تو سکس پوائنٹھٹی نائن لیکس اس کی بیس موڈل کی پرائس ہے اور 9.69 لیکس اس کی ٹاپ موڈل کی پرائس ہے انڈیا میں ایک شوروم انڈیا اب بات کر لیتے ہیں اپنی نیکشٹ کار کی جو ایک الیکٹرک کار ہے جو ہے ایم جی زیڈس ای وی اس کا بھی فیس لیفٹ لانچ ہوا ہے دوہزار بائس میں اس گاڑی کو کافی لوگ لینا پسند کر رہے ہیں حالانکہ ابھی الیکٹرک ویکل چارجنگ انفرسٹرکچر اتنا خاص نہیں ہے انڈیا میں پر کافی اچھی گروت ہو رہی ہے اس سیکٹر میں بھی کیونکہ بھائی الیکٹرک کارز کا ہی تو فیوچر ہے بات کریں اس گاڑی کی تو انڈیا میں ابھی اس گاڑی کا ٹاپ موڈل ہی اویلیبل ہے کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ایک اور موڈل لانچ کرے گی جون میں جو ویرینٹ انڈیا میں اویلیبل ہے اس میں کافی اچھے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے پینارومک سنروف تیشکٹی ڈگری کیامرہ ٹین پوائنٹ ون انچ کی انفرٹینمنٹ سکرین اور کافی اور بھی اچھے فیچرز ہیں حالانکہ اس گاڑی میں اڈاس کے لیے رڈار اور کیمرہ بھی مل جاتا ہے پر اس کا ابھی سوفٹ ویر میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ جلد ہی اس کی ٹیسٹنگ کے بعد اس کو سوفٹ ویر میں بھی اپ ڈیٹ کریں گے بات کریں اس کے انجن سپیکس کی تو یہ ایک الیکٹرک کار ہے تو اس میں الیکٹرک موٹر ملتی ہے جو 173 بی ایچ پی کی پاور اور 280 نیوٹرن میٹرس آفٹ بات کریں اس کی پرائسنگ کی تو 21.99 لیکس ایکشورم انڈیا اس کی سٹارٹنگ پرائس ہے اور 25.88 لیکس اس کی ٹاپ چونکہ یہ ایک الیکٹرک کار ہے تو اس کی رینج کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں جو اس کے فیس لفٹ سے پہلے والا موڈل تھا اس کی 262 کلومیٹرز کی رینج تھی پر اب کمپنی نے اس کی بیٹری بڑھا دی ہے اور اس کی نئی رینج نکل کر آتی ہے 400 کلومیٹر اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ تھرڈ نمبر پر ہے ٹاٹا الٹروز کا آٹومیٹک ویریانٹ اس سے پہلے الٹروز کا کوئی بھی آٹومیٹک ویریانٹس نہیں اویلیبل تھا کیونکہ ٹاٹا نے سوچا کہ جب دیں گے تو کچھ اچھا ہی دیں گے کسٹمر کو ٹاٹا نے اس ٹرانسمیشن کو نام دیا ہے ڈی سی اے یعنی دوال کلچ آٹومیٹک اس میں آپ کو دوال کلچ ٹرانسمیشن ویڈ ویٹ کلچ ٹیکنالوجی ملتی ہے اس میں دنیا کا پہلا دوال کلچ ٹرانسمیشن ہے جو پلینیٹری گیر سسٹم اور شفٹ بائی وائر ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے اس میں نئے سکسٹین انچیز کے نئے الوائی ویلز دیکھنے کو ملیں گے اس میں سیم 1.2 لیٹر کا ریوٹ ٹران پٹرول انجن ملتا ہے جو سیم 85 بی ایچ پی کی پاور اور 130 نیوٹر میڈر سوفٹ آگ پڑیوز کرتا ہے یہ ڈی سی اے ٹرانسمیشن ایکس ایم اے پلس ایکس ٹی اے ز اے اور ایکز اے پلس ویرینٹس میں دے سو گائز نیکسٹ فورت پوزیشن پہ ہے سکوڈا سلاویا 1.5 تی ایس اے یہ ایک پریمیم سیڈ آن سیگمنٹ کی گاڑی ہے کافی اچھی کار ہے یہ کافی اچھے بول لکس ہیں اس کار کے اور 1.5 لیٹر انجن کا تو کیا ہی کہنا کافی پاورفول انجن ہے یہ اس میں 1.5 لیٹر کا ٹی اے پٹرول انجن ملتا ہے جو 147 بی ایچ پی کی پاور اور 280 نیوٹر میٹر سوفٹ آف پڑیوز کرتا ہے کافی بہترین پاورفول کار ہے یہ حالانکہ 1.5 لیٹر کا انجن صرف ٹاپ موڈل میں ہی ایویلیبل ہوا جس کی قیمت لگ بک 17.79 لیکس ہے یہ تھوڑی اوورپرائز ہے اور جو مزہد گار کو ڈرائب کرنے کا ہے وہ پھر تو بھائی پیسہ بسور ہے اس میں بیس ویرینٹ بے 1.5 لیٹر کا ٹی اے سی پٹرول انجن ملتا ہے اگر بات کریں اس کے فیچرز کی تو پھولی ڈیجیٹل انسٹرومنٹ سلسٹر ملتا ہے وینٹیلیٹڈ سیڈز اور ٹین انچ کا بگ سسکرین انفرٹینمنٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں اس گاڑی میں اس گاڑی میں کمپنی 18 کلومیٹر پر لیٹر کی مائلیج کلیم کرتی ہے سب سے بہترین یا کہیں سوپر سے بھی اوپر والی چیز ہے اس گاڑی میں اس گاڑی میں سیو ویز جیسا گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کو ملتا ہے جو ہے 180 مل اگر بات کریں اس کی پرائسنگ کی تو 10.69 لیکس اس کی سٹارٹنگ پرائس ہے اور 17.79 لیکس اس کی ٹاپ موڈل کی قیمت ہے بات کرتے ہیں اپنی پانچمی گاڑی کی جو ہے ٹیوٹا ہائلیکس یہ ایک پیکپ ٹرک ہے جس کا باہر کی کنٹریوں میں کافی کریز ہے پر انڈین مارکٹ میں ابھی اس کا اتنا کریز ڈیولپ نہیں ہوا ہے اس گاڑی کی بات کریں تو اس گاڑی کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ یہ فارچنر کی ہی طرح اپنا دب دواہ بنا پائے گی انڈین مارکٹ میں یہ سیم فارچنر والے آئی ایم وی پلیٹ فارم پر بیش ہے اس میں سیم فارچنر والا ہی 2.8 لٹر کا 4 سیلنڈر انڈین ملتا ہے جو 200 بح پی کی پاور اور 500 نیوٹن میٹر سوٹاک پڑیوز کرتا ہے اور سب سے ابھی عجیب بات یہ ہے اس گاڑی کی کہ اس کی پرائسنگ کتنی اگریسیو رکھی گئی ہے بھائی یہ ٹیوٹا والے اپنی ہی دون میں چل رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی پرائسنگ ہے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی 33.99 لگس کی اس کی سٹارٹنگ پرائس ہے اور 36.80 لگس اس کی ٹاپ موڈل کی قیمت ہے پر ہاں اس ٹرک کی پکپ ٹرک کی آف روڈنگ کپیبیلٹیز تو کافی دمدار ہیں ماننا پڑے گا اس گاڑی کو تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی لائک ٹھوکو یار سبسکرائب کرو ٹا ٹا بائے بائے تھانکیو